اسلام علیکم ویلکم ویلکم شمیم کے کچن میں ویلکم کیا حال ہے گائز ٹھیک ہو اللہ میں آپ کو ٹھیک رکھے تانک درست رکھے آمین سمہ آمین آپ کے دسترخانوں میں برکت دال لے کیا ٹھیک ہو گائز میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ ضرور بنائیے گا یہ میں بھنڈی بنانے لگی ہوں کھٹی مٹھی کھٹی اور چٹ پٹی بھنڈی کھڑے مسالے والی آپ کو انگریڈینٹس مطارف کراتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے بھنڈی لیا ہے تین پاؤ کے قریب ہے کلو لی تھی تین پاؤ رہ گئی ہے اور یہ میں نے چھے ادد تماتر لیا ہے چھوٹے والے تھے چھے ادد تماتر چھوٹے والے یہ میں نے پھول بڑے والے چار ادد پیاز لیا ہے پھول بڑے بڑے ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور کٹ کے دھوکے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ یہ پانی ان کا خوشک ہو جائے اس میں یہ مسالے ڈلیں گے یہ کٹی ہوئی چورا میرچ ہے جس کو دڑا میرچ بھی کہتے ہیں یہ دھنی زیرے کا فل ٹیبل سپون بھر کے چمچ ہے یہ فل بھر کے نمک کا چمچ ہے اس میں یہ تی سپون ہلدی کا میں نے فل لیا ہے کیونکہ اس میں اگر گرین چیز میں ہلدی تھوڑی سی زیادہ ڈلتی ہے تاکہ ان کا رنگ برقرار رہے اور اس کے بعد اس میں آئل بھی زیادہ ڈلتا ہے یہ میں نے فل بھر کے بول آئل کا لیا ہے یہ میں نے ایملی لی ہے اور یہ میں نے گرین چلی تقریباً آٹھ حدد گرین چلی کو میں نے بری کٹ لیا تھا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آن کرتی ہوں فلیم کو اور ہم دیس بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں سب سے پہلے اس میں بسم اللہ آئل ڈالوں گی آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے بھنڈی کو میں نے پہلے لے کر اس کو اچھی طرح دھو لیا تھا کیونکہ اس پہ بہت مٹی لگی ہوتی ہے آپ بھی ایسے کیجئے گا پہلے بول میں دھو لیں اس کو اس کے بعد ٹوکری میں ڈال کر اچھی طرح پانی گزار دیں پھر اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں اگر آپ اس کو کٹ کر دھویں گے تو یہ گلیس چھوڑ دے گی آپ اس کو ثابت جب ہوگی تو اس کو دھو لیں اور دھونے کے بعد اس کو کٹیں یہ طریقہ میرا یاد رکھیں بچیوں کو نہیں پتا ہوتا بچیوں آپ یہ طریقہ یاد رکھیں کہ اس کو کٹنے سے پہلے دھونا ہوتا ہے اور ڈرائے کرنا ہوتا ہے یہ آئل میں سے وحض آنی شروع ہوگی یہ اب اس میں میں بھنڈی کو ایڈ کر دوں گی بسم اللہ بسم اللہ یہ بھنڈی کو میں نے ایڈ کر دیا اس میں یہ بننے میں تھوڑی سی اس کے دیر لگتی ہے مگر پکنے میں اس کے دیر نہیں لگتی ہے اس کے بہت جلد بہت جلد تھیار ہو جاتی ہے وہ ہی بات تھیر کہوں گی کہ اس میں بھی انگریڈینٹس وہ ہی دلیں گے جو ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں اور بہت ایزی دستیاب ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی میں نے چیز نہیں جالی جو آپ کو مشکل لگے یہ کھٹی اور چٹ پٹی بندی بنتی ہے کھڑے مسالے کی بندی ہے بندیوں میں ہمیں بہت سی برائیٹیاں سے تیار ہوتی ہے انشاءاللہ باقی برائیٹیاں میں آپ کو دوں گی آج آپ کو یہ لگے یہ ہی کافی ہے جیسے ہی یہ بندی پھرائی ہونا شروع ہو جائے گی اس کی جو لے سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی یہ پیاس میں ہمیں لے کر اس کو اچھی طرح کاٹ کر دھوگ کر دھرائی رکھ لیے تھے کیونکہ اگر میں گیلے گیلے پیاز اس میں ڈالوں گی تو یہ بندی لیس چھوڑ دے گی آپ چھوٹی چھوٹی ٹیپس میری جاد رکھئے گا چھوٹی چھوٹی ٹیپس کا جو بچہ خیال نہیں رکھتا یا جو عورت خیال نہیں رکھتی وہ اس کی نیش کبھی بھی صحیح تیار نہیں ہوتی آپ کو کوئی بھی مسٹیک ہو آپ گرسٹی کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کی کوئی مسٹیک نہ رہ جائے اگر آپ بلکل اچھی طرح دیکھ کر رسپی تیار کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوگی اور بہت لذیذ رسپی بنے گی یہ آپ دیکھیں یہ لیس چھوڑ ہے وہ ختم ہو رہی ہے کیار میں بلکل گرائے ہو گئے ہیں گیلے پیاز مت ڈالیے گا جیسے گرم آئیل میں میں نے گھنڈی کو ڈالا گھنڈی کی لیس ختم ہونا شروع ہو گئی اب اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی آپ کو زیادہ پیاز نہیں پسند آپ کو زیادہ پیاز ماتے دالیے گا مجھے زیادہ پیاز پسند ہے میں زیادہ پیاز دالتی ہوں اب میں اس میں گھرین کھلی بھی ایڈ کر دیتی ہوں یہ بھی میں نے دھو کر کھاٹ لی تھی تاکہ اس میں بھی پانی نہ رہے اب پیازوں کو اور بھنڈی کو اور گھرین کھلی کو میں پھرائی کر دیتی ہوں ساٹھ مینٹ کے لیے جس ساٹھ مینٹ اس کو درائی زیادہ کی دیتا ساٹھ مینٹ اس کو درائی زیادہ کی دیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بنے گے بھی انشاءاللہ بہت تیستی آپ بھنڈی لیتے وقت یہ خیال رکھیں گا بڑی بڑی اور پکیوی بھنڈی ہے مات لیجیے گا جو سخت ہوتی ہیں سوٹھ لیجیے گا اور چھوٹی چھوٹی بھنڈی لیجیے گا سبزی لیتے وقت بھی خیال کیا رہے کہ کیسی سبزی لینی چاہیے اگر آپ سبزی کو دیکھ کر اچھی طرح جو اچھی سبزی ہوگی لیں گے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا بنے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشبو اتنی پیاری آ رہی ہے اب میں اس میں آپ کو بتاتیوں کیا ڈالنا ہے اب میں اس میں یہ نمک دھنیا جیرہ اور چیلی پورڈر کٹیوی چیلی میں نے ڈال لیا اس میں اور ہلدی پورڈر آپ گھر سے دیکھئے گا کوئی چیز نہ بھولیے گا اب اس میں میں اس ٹیڑ پیا کے کماتر بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ سمان نیچے نہ لگ جائے فلیم کو سلو کر لیتی ہوں سلو فلیم پہ پکاؤں گی اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کلر فرک بھنڈی بنے گی یہ اب اس میں میں ہلدی ایملی میں نے لے کر اس کو دھو لیا تھا دھو کے رکھ لیا تھا اب اس ٹی پہ ایملی بھی ایڈ کر دوں گی بہت جھٹ پٹ ریسپی کیا رہو دیجئے کھڑے مسالے کی بندی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اور یہ بہت تیستی ہوتی ہے اس کے ساتھ رائتہ یا سمپل دہیں بھی آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ دبالا ہو جائے گا رائتے کے ساتھ اور سمپل دہیں کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری خشبو آ رہی ہے آپ گائز اب اس سٹیج پہ آکے اس میں نمک چیک کر لیں اگر آپ کو سام لگے تو اور ڈال لیں میرا پرفیکٹ نمک ہے کیونکہ مجھے تو ایکسپیرینس بہت ہو گیا الحمدللہ میں چیک بھی نہ کروں مجھے پتا تھا کہ یہ صحیح ہے کتنی کلرکل بندی لگ رہی ہے اب میں اس کو دم پر رکھ دوں گی اور اس کے اوپر ڈھکنا لگا دوں گی اور اس کو دم پر رکھ دوں گی اور تقریباً تین منٹ بعد میں اس کو چیک کروں گی اور ماشاءاللہ یہ فل تیار ہو جائے گی کھانے کے لیے آپ اس بات کا خیار رکھیں اس میں پانی نہیں ڈلے گا بندی میں یہ خاص خیار رکھ لیں اس میں بلکل پانی نہیں ڈلتا جو پیاز اور ٹماٹر ہم ڈالتے ہیں انہی کے پانی میں یہ پرائی ہوتی ہے اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ ڈلتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گھی کو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گی ہملی کی وجہ سے یہ کھٹا کھٹا ٹیسٹ دے گی بہت اچھی ہوگی یہ ریسپی آپ بنائیں اور کھلائیں سب کو اب میں اس کو دام پہ رکھنے لگی ہوں فلیم کو سلو کر دیتی ہوں فلیم میں نے سلو کر دیا ہے دیکھ لیں اور ہم پانچ منٹ بعد دوبارہ اس کو چیک کریں گے اور ریشوٹ کریں گے ماشاءاللہ کلر فول کھٹی اور چٹ پٹی بھندی تیار ہو گئی یا کھڑے مسال لے کی آپ کو شکل دیکھ کے بہت تیسٹی لگ رہی ہوگی یہ ہے بھی تیسٹی آپ کھائیں گے آپ کا دلچائے گا آپ اس کو تنور کی روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ چٹنی لے لیں یا جائتہ لے لیں اس کا ذائقہ دبالا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کھائیں گے دعائیں دیں گے شمین تو بناتی ہے ایسی ریسپیں ہیں جو کھا کر مجھے لوگ دعائیں دیں ہمیں اس کو ڈی شوٹ کروں گی ماشاءاللہ میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اچھی طرح اس کو دیکھیں ایک بھنڈی بھی نہیں ٹوٹی سابت کی سابت ہیں آپ اگر اس کو تھوڑی سی توجہ سے بنائیں گے تو بہت اچھی بنیں گی دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوگی آپ اس کو ضرور بنائیے گا گائز مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا کھا کر خوش ہو جائے گا اور مجھے اچھی اچھی دعائیں دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اللہ حافظ شمین کے کچن میں اللہ حافظ مجھے گا